بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پروگرام قرآن فورم میں ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کو آسمانوں اور دمین پر قائم اپنی بادشاہت کے جو مشاہدات کرا تا رہا ہے جن کی بنا پر وہ اپنی اپنی اقوام کے سامنے آنے والے دور سے مطالق کچھ خبریں بیان کرتے رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ مشاہدات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائے گئے لہذا مستقبل کے حوادث و واقعات کے زمن میں جو پیشنگوئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں ان کے حتمی اور قطعی ہونے میں کسی شک کا امکان نہیں لیکن افسوس کہ عہد حاضر میں مادیت اور مادہ پرستی کے زیرے اثر ہماری جدید تعلیم یافتہ نسل کی ایک عظیم اقصریت ان پیشنگوئیوں کو لائے کے توجہ نہیں سمجھتی جبکہ وہ حوادث و واقعات جن کی خبریں دی گئی ہیں ان میں سے بہت سی روز روشن کی طرح آیاں ہو چکی ہیں ناظرین آج کے اس پرگرام میں ہم انہی پیشنگوئیوں کی روشنی میں آنے والے دور کی تصویر کو دیکھنے کی کوشش کریں گے گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حضب سابق ہمارے موزد مہمان معروف دینی سکالر جناب چیز دعوت دین شیخ صاحب آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب مزاد کیسے ہیں الحمدلہ آپ خیریہ سے اللہ کا بڑا حسان ہے شیخ صاحب اس سے ابھی ہمارے تعریف میں بات آئی کہ کچھ آنے والے دور کی تصویر کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے ان پیشنگوئیوں کی روشنی میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے تو اس زمین میں سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ مستقبل بنیاری طحبہ یہ موضوع آج کل ہمارے خاصہ بیان میں بھی رہتا ہے اور بہت سارے گوشوں سے علامات قیامت اور مستقبل کے واقعات اور اس طرح کے امور پر بہت ساری گفتگو آئی ہیں کتابوں کی شکل میں بیانات کی شکل میں ڈاکیومنٹریز کی شکل میں یہاں تک کہ بعض لوگوں نے اینڈ آف ٹائم کے نام سے بھی ایک ڈاکیومنٹری بنا دی کئی مرتبہ آپ غور کیجئے گا کہ اس میں ایک فکشن لگا کر کچھ باتوں کا صغرہ کبرہ جوڑ کر کچھ تذہیہ کرنے کی طرف بھی توجہ رہتی ہے سچی بات یہ کہ مستقبل کے حوالے سے جو سب سے بڑی حقیقت ہے وہ تو ہے کہ قیامت کا برپا ہونا اور اصل زندگی آخرت کا معاملہ پیش آ جانا اسی کو قرآن الساعة کہتا ہے یعنی وہ گھڑی جو متعین اللہ کی طرف سے قیامت کی گھڑی تو الحقیقہ اگر جس چیز کو کہا جائے گا the ultimate reality جس چیز کو کہا جائے گا وہ قیامت کا برپا ہونا اور قرآن حکیم میں جا بجا اس کے اشارے بلکہ قرآن حکیم میں تو منظر کشی کی گئی ہے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جامع ترمیسی کی روایت ہے کہ جو کوئی تم میں سے قیامت کے منادر کو دیکھنا چاہے وہ صورت التقویر کا مطالع کر لے صورت الانفطار کا مطالع کر لے صورت الانشقاق کا مطالع کر لے ان صورتوں کے آغاث میں قیامت کے برپا ہونے کا تذکرہ کیا گیا اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس میں کئی شک شبہ نہیں ہے اللہ تعالی نے جا بجا اس عقیدے کو بیان کیا تمام پیغمبروں نے بیان کیا تمام الہامی کتابوں کا بنیادی بیان جو ایک دعوت کے طور پر ہمارے سامنا آتا ہے اس میں توحید کا بیان رسالت کا بیان اور آخرت کا بیان شامل ہے لیکن میں افس کروں کہ کئی مرتبہ قیامت سے قبل کے حالات پر گفتگو ہونی چاہیے مگر بہت زیادہ ہو جاتی لیکن جو اصل معاملہ قیامت کے بعد پر اشانے والا ہے ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اپنی زندگی کے بارے میں جواب دینا ہے کل کے نتائج ہمارے سامنے آنے اس دنیا میں جو کچھ ہم نے کیا اس کا نتیجہ سامنے آ کر رہے گا اس حوالے سے بڑی کمی پائی جاتی ہے تو مستقبل کی سب سے بڑی حقیقت جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے اللہ کا کلام جا بجا ذکر کر رہا لیکن نبی علیہ السلام جا بجا ذکر فرما رہے وہ قیامت کا برپا ہونا ہے اچھے یہ جو قیامت ہے اس کے بارے میں ہمیں قرآن مجید میں جیسے آپ نے اشارہ کیا احادیث مبارکہ میں بہت سی علامات کا تذکر ہے جیسے وہ ملتا ہے اس میں کچھ علامات ایسے لگتا ہے کہ جیسے کچھ متعزاد سی ہیں کبھی کہا جاتا ہے کہ سورج مغرب سے طلو ہوگا تو کبھی کہا جاتا ہے کہ زمین سے جانور کا نکلنا ہے تو کیا یہ سب ایک ساتھ رنما ہوں گی ہیں ان میں کچھ وقفے وقفے سے کچھ چیزیں آئیں گی بڑا اہم سوال ہے اور بہت بڑا موضوع بھی اپنی جگہ پر کہ علامات قیامت کا بیانہ شراط الساعہ جسے کہا جاتا ہے حادیث میں دیکھیں پہلی اصولی بات ہے کہ قرآن حکیم میں تو قیامت کے برپا ہونے کے مناظر کا ذکر ہمیں قرآن بتاتا ہے آخرت کا ذکر تو ملتا ہے قیامت قیامت کے دن کے حالات و وہاں کے نتائج البتہ قیامت سے پہلے کہ حالات کا زیادہ ذکر وہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے اور ان کو مختلف علماء نے مختلف اعتبارات سے کتابوں میں درج کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں پھر بہت ساری علامات ہیں بظاہر لگ رہے کہ وہ متزاد ہیں نہیں متزاد نہیں ہیں بلکہ وہ اپنے اپنے موقع پر رونما ہوتی چلی جائیں گی چنانچہ اہل علم نے بنیادی طور پر علامات قیامت کے بیان کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک کو کہا جاتا ہے علامات بعید بعید دور کو کہا جاتا ہے ایک کو کہا جاتا ہے علامات متوسط متوسط درمیان کو کہا جاتا ہے اور ایک کو کہا جاتا ہے علامات قریب یعنی قریب تو بہت واضح لفظ ہے مراد ہے کہ بعض وہ علاماتیں جو قیامت کے برپا ہونے سے بہت پہلے سامنے آ چکیں بعض وہ علاماتیں جو قیامت کے برپا ہونے سے کچھ عرصہ پہلے رونما ہوں گی اور بعض وہ علاماتیں جو قیامت کے برپا ہونے سے جسٹ پہلے یعنی بالکل اس کے قریب قریب برپا ہوں گی یا ظاہر ہوں گی تو کچھ علاماتیں بعیدہ ہیں ایک ہی میں ذکر کروں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ببارک فرمانے صحیح بخاری شریف کی روایت آپ فرماتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہات اور اپنے مبارک ہات کی دو انگلیاں ملا کر دکھائیں آپ نے فرمایا کہ میں اور قیامت دونوں بالکل ساتھ ساتھ بھیجے گئے اب آپ اندازہ کریں چودہ صدیوں سے زیادہ کب وہ گزر گیا قیامت تو نہیں ہے لیکن اللہ کے پیغمبر فرمانے کہ میں اور قیامت یوں ساتھ بھیجے گئے پوری تاریخ انسانی کے اعتبار سے جائزہ لیں تو حضور علیہ السلام آخری رسول ہیں آپ اپنے اعتبار سے اس امت کو تعلیم کر رہے ہیں ایسی کچھ اور علامات جو حضور علیہ السلام کے آہد میں یا آپ کے فوراً بات ظاہر ہو چکی بعض علامات ان کو علامات قریب ان کو علامات بعیدہ کہا گیا جو قیامت کے برپا ہونے سے خاصا پہلے رونما ہوں گی کچھ علامات متوسطہ وہ بعید اور جو قریب کی علامات ان کے درمیانی عرصے میں اور بعض ہوئے ہیں کہ جو آج ہمارے زبان زدہ آم بھی ہیں صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ شراب کی کسرت کا معاملہ اور گانے باجے کی کسرت کا معاملہ اسی طریقے پر آپ نے فرمایا تھا کہ قوم کے رذیل یعنی ذلیل ترین افراد قوموں کے جو ہے وہ حکمرا من جائیں گے اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا جس حدیث کا مفہوم حاصل اس کا یہ ہے کہ ایسی بیٹیوں کا پیدا ہونا جو ماہوں پر ایسے حکم چلائیں کہ جیسے ایک مالکن اپنی کنیز پر جو ہے وہ حکم چلائے کرتی ہے اسی طرح سپاہیوں کی کسرت ہو جانا یہ تو آج سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہر چھوٹا بڑا آفیسر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک جو ہے وہ سارے بجاتی بھی گاری پروٹوکول چل رہا ہوتا ہے بلکل صحیح لذا آپ نے اس سمال فرمایا عورتوں کا بلکل مردوں کے شانہ بشانہ آ کر تجارت کے اندر کھڑا ہو جانا یعنی بلکل شانہ بشانہ اور وہ اپنی اصل ذمہ داری کو فراموش کرتے ہیں زنا کی کسرت کا معاملہ ہو جانا بعد والے پچھلے نیک لوگوں کے بارے میں لانتان کرنا شروع کرنے آج ہم اپنے نگاہوں کے سامنے اس طرح کی باتیں دیکھ رہے ہیں ایسی بہت ساری علامات میں نے کچھ کا اشارہ کیا کہ جن کا ذکر ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتا ہے ان کو علامات متوسطہ کہا گیا درمیان دور کی علامات اور کچھ علامات ہیں جو قیامت کے برپا ہونے سے کچھ عرص قبل ہی ان کا ظہور ہوگا جیسے کہ صحیح مسلم شریف کی روایت میں دس بڑی بڑی علامات کا ذکر آتا ہے جن میں دجال کا ظہور ہونا اس کا نکلنا سیدن عیسی علیہ السلام کا نزول ہونا دجال کا عیسی علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہونا اسی طرح زمین میں تین مقامات و خصف کرنا دھسا دیے جانے کا معاملہ ہونا اور ایک ضابط اور زمین سے بہت بڑے جانور کا نکلنا لوگوں سے وہ کلام کرے گا سورج کا مغرب سے طول ہونا یہ بڑی بڑی علامات ہیں جو قیامت سے کچھ عرص قبل جو ہے وہ رونما ہوں گی تو یہ ہے جو احادیث مبارکہ کی روشنی میں علامات بعیدہ متوسطہ اور قریبہ کو اہلین نے بیان فرمائے جزاک اللہ تشک صاحب ہمیں انہی جو پیشنگوئیاں کی گئی ہیں ان میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ دین کے غلبے کی بھی بشارتیں ہمیں بعض احادیث میں مصبت انداز میں ملتی ہیں تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ وہ بشارتیں ہیں جو پوری ہو چکی گویا دور خلافت راشدہ جو تھا یا بعد میں جو بھی اسلام کا ایک سو نیرہ دور رہا ہے اس میں یہ سب پورا ہو چکا اب ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے یہ صحیح بات ہیں یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ جب وہ حضرات یہ تو بیان کر رہے ہیں احادیث مبارکہ میں بشارات کا ذکر ہے اس کا یہ مطلب تو واضح ہو گیا کہ احادیث کو تو مان رہے نا الحمدللہ کچھ لوگ تو ہوئے نا جو صریح سے حدیث رسول کا انکار کرتے ہیں تو بات ہی مختلف ہو جائے گی تو وہ حضرات یہ کہتے ہیں جو بشارات حضور علیہ السلام نے عطا فرمائی تھی وہ پوری ہو چکی حضور کے اپنے احاد مبارک میں سرزمین عرب پر اللہ کا دین غالب ہوا اور حضور علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد خلفہ راشدین کے دور میں کم و بیش آدھی دنیا پر مسلمانوں کی حکمرانی اللہ کی توفیز سے قائم ہوئی اب سوال ہے کہ جو بشارات عطا کی گئیں وہ صرف حضور علیہ السلام کے اہد اور خلفہ راشدین کے اہد مبارک کے متعلق ہیں یا اس کے بعد بھی تو اب اگر پہلی بات یہ ہے کہ احادیث مبارکہ کے حوالے سے کچھ لوگ علام کر رہے ہیں کہ بشارات پوری ہو گئیں تو پھر یہ کہا جائے کہ احادیث کے پورے مجموعے کو سامنے رکھا جائے اور امت کے علمان اس پورے مجموعے کو سامنے رکھا اہل حق علمان اس پورے مجموعے کو سامنے رکھا اور اس کا حاصل ہمارے سامنے یہ رکھا ہے کہ ہاں حضور کے اہد میں بھی دین کا غلبہ ہوا خلفہ راشدین کے دور میں اس کی توسیع کا معاملہ ہوا لیکن قیامت کے برپا ہونے سے پہلے پوری روح ارضی پر اللہ سبحان و تعالیٰ کے دین کا غلبہ ہونا باقی ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ کم از کم جو احادیث کا حوالہ دے رہے ہیں ان کی آدھی بات کو ہم اپریشیٹ کریں گے وہ احادیث کو دین میں حجت مان رہے ہیں البتہ یہ کہا جائے گا کہ پورا مجموعہ احادیث سامنے رکھا جائے گا تو پھر ہمیں قیامت کے برپا ہونے سے پہلے کل روح ارضی پر اللہ کے دین کے غلبے کی بشارات ملتی ہیں البتہ ان بشارات سے پہلے کچھ اور معاملات بھی ہمارے سامنے آتے ہیں معاملات بھی ہمارے سامنے آتے ہیں ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے اور یہ آج کل یہ ٹاپک بڑا زبان زدہ عام بھی ہے الملحمت العظمہ بہت بڑی سطح پر جنگ کا معاملہ جس میں بہت بڑی سطح پر ہلاکتوں کا معاملہ ہوگا اور شدید ترین وہ جنگ کا سلسلہ ہوگا جو قائم ہوگا اس کے نتیجے میں بہت بڑا گمسان گرن پڑے گا اور کہنا چاہیے کہ بہت بڑے پیمارے پر قتل و غارتگری کا معاملہ ہوگا بعض احادیث میں تو ذکر ہمیں ملتا ہے کہ ایک پرندہ اڑ رہا ہوگا اور وہ نیچے اترنا چاہے گا اور وہ اس کو جگہ نہیں مل لے ہوگی اتنی لاشیں اس کو دکھائی دیں گے اور بالآخر وہ کہیں اترے گا بھی تو کسی لاش کے اوپر اترے گا اب اب ایک پرندے کی پرواز کا اندازہ لگائی اور کتنی لاشوں کے گرنے کا معاملہ ہوگا ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ انہی احادیث سے یہ بات بھی اخر شدہ ہمارے سامنے آتی جو اہل علم نے بیان فرمائی کہ مسلمانوں پر ایک بہت بڑا آزمائش کا مرحلہ بھی آئے گا آج جو کرتود بحیثیت مجموعی مسلمانوں کے ہم دیکھ رہے ہیں اللہ رب العالمین کی زمین پر ایک خطہ نہیں جہا ہم دنیا کے سامنے دنیا کے سامنے پیش کر سکے آؤ یہ دیکھو اللہ سبحانہ وتعالی کا دین ہے اور طور مسلم ممالک میں ہم پیش نہیں کر سکتے اور طور وہ ملک جو ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا اسلام کے احکام کی کس قدر یہاں پر ہم نے خلاف ورزیاں کی ہیں اللہ اپنے حفظ و مان میں رکھے تو جہاں بشارات ہیں وہاں پر یہ بھی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑی خوفناک اور حولناک جنگ کا معاملہ آنے والا جس میں مسلمانوں کو بھی بہت بڑے نقصانات اٹھانا پڑیں گے البتہ وہ ملحمت العظمہ کا معاملہ پھر دجال کے ظہور کا معاملہ عیسی علیہ السلام کے نزول کا معاملہ ان کے ہاتھ و دجال کے قتل ہونے کا معاملہ اور پھر کل روح ارضی پر اللہ کے دین کے غالب ہونے کا معاملہ یہ تو واضح طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہمیں تفصیلات ملتی ہیں اچھا شیخ صاحب یہ جو بھی آپ بیان کرے تھے کہ کل روح ارضی پر تو یہ اس کی کوئی دلیل ہے ہمارے پاس کہ یہ کل روح ارضی پر یہ سارا معاملہ ہوگا جی بہت اچھا سوال ہے اور ظاہری بات ہے کہ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو شاید محس اقل کو میار سمجھتے ہیں بارال ہم تو ہمارے پروگرام کا نامی قرآن فورم ہے تو ہم قرآن اور صاحب قرآن ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کلام کریں گے برظاہر عجیب بات لگتی ہے کیونکہ جب یہ ذکر آتا ہے یہ موضوع بیان ہوتا ہے تو فوراں سے آگے سے بمبارٹمنٹ آتی ہی ہے کہ اس دور کی باتیں کر رہے ہیں اس وقت حالت تو دیکھو مسلمانوں کی گلے ان کے کاٹے جا رہے ہیں زندگی ان پر اجیرن ہے خون سب سے زیادہ ان کا سستہ ہے حیثیت کوئی ان کے دنیا میں باقی نہ رہی مٹا دیے جا رہے ہیں برباد کر دیے جا رہے ہیں اور آپ پتہ نہیں کہ زمانے کس دور کی باتیں کر رہے ہیں کہ اسلام پورے سورو عرضی پر غالب ہوگا تو ایک ہے نا میں اپنی عقل سے سوچوں لیکن سچی بات ہے کہ جب میں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کو مان چکا تو مجھے اپنی عقل کو سرینڈر کرنا ہوگا اس مفہوم میں کہ میں اپنی عقل کو اوقات میں رکھوں کیا مطلب یہ عقل نقل کے تابع رہے گی شاید کسی موقع پر ہم نے ایک علام کیا ہے شاید کسی پروگرام میں نقل سے مراج وحی کی تعلیم منتقل ہو کر ہم تک پہنچیں وحی کی تعلیم اوپر ہوگی ہماری عقل نیچے رہے گی اب آئیے تھوڑا پہلے نقل کو دیکھیں پھر عقل کی بھی بات کر لیں گے انشاءاللہ اللہ کا کلام اشارے دیتا ہے ہمیں میں نے اسی لئے پہلے کہا کہ تفصیل احادیث میں آتی ہیں اللہ کے کلام میں تین مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بے عصد کو بیان کیا گیا ہے یعنی کیوں اللہ نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا قرآن تین مرتبہ بتاتا ہے سورہ توبہ کی آیت میں تہیس میں سورہ فتح کی آیت میں اٹھائیس میں اور سورہ صف کی آیت میں نو میں تینوں مرتبہ ذکر آیا وہ اللہ جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدہ مکمل ہدایت نام قرآن دے کر و دین الحق دین حق دین اسلام دے کر لیوظہرہو علیہ دین کل ہی تاکہ آپ اس دین حق کو کل ندہ میں زندگی پر غالی فرما دیں یہ مشن نبی علیہ السلام کا البتہ قرآن حکیم یہ بھی بتاتا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی جو رسالت وہ عالمگیر ہے آپ کو جو رسول بنا کر بھیجا گیا یہ معاملہ یونیورسل ہے چنانچہ کبھی قرآن کہتا ہے سورہ آراف کی آیت امریک سو اٹھاون میں قل یا ایوہم ناس انی رسول اللہ علیکم جمیعہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا کبھی قرآن فرماتا ہے مشہور آیت سورہ انبیاء کی آیت امریک سو ساتھ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہم نے آپ جہان والوں کے لیے اے نبی ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا اور کبھی سورہ سبا کی آیت امریک ٹھائیس میں ذکر آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَةً لِلْنَاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا کہ نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نظیر بنا کر بھیجا اب ان تمام آیات کا حاصل کیا ہے نمبر ایک حضور علیہ السلام کا مقصد بعصد ہے اللہ کے دین کا غلبہ اور حضور علیہ السلام کے رسالت تمام لوگوں کے لیے ہے ان دونوں کا ایک منطقی نتیجہ یہ ہے کہ جب تک ایزا ہول کل عالم دنیا پر کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب نہیں ہو جاتا تب تک حضور علیہ السلام کا یہ مقصد مکمل نہیں ہو پائے گا چنانچہ یہ وجہ ہے کہ ختم نبوت کے ساتھ رسالت کا کام ختم نہیں ہو گیا ختم نبوت کا مطلب وحی آنے کا سسلہ بند رسول کے آنے کا سسلہ بند مگر دین کا سسلہ آگے جاری رہا چنانچہ حضور خود اپنے آہد میں ذمہ داری امت کے حوالے کر گئے تو قرآن کا اشارہ بتاتا ہے کہ کل روئے ارضی پر جب تک اللہ کا دین غالب نہ ہو جائے حضور علیہ السلام کا مقصد مکمل نہیں ہوگا البتہ یہ اشارہیں قرآن میں حدیث مبارکہ میں تو بہت تفصیلات آئی ہیں میں تین مقامات کا آپ کے سامنے مختصر ذکر کروں پہلی حدیث مبارک ہے صحیح مسلم شریف میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کا حاصل آپ نے فرمایا میرے رب نے پوری زمین مجھے لپیٹ کر دکھائی جو رب پوری کائنات دکھا سکتا ہے مہراج کی شب تو زمین تو کوئی بات نہیں میرے رب نے پوری زمین مجھے لپیٹ کر دکھا دی میں نے اس کے مشرق بھی دیکھے اس کے مغرب بھی دیکھے اور میری امت کا اقتدار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک زمین مجھے لپیٹ کر دکھا دی گئی یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے تو نمان صاحب ابھی تک ایسا تو نہیں ہوا نا حضور علیہ السلام کے آہد میں تو سرزمین عرب پر ہوا خلفہ راشدین کے دور میں ہمیں روم می ملا ایران می ملا مگر پوری دنیا کا معاملہ نہ ہوا تو یہ ہونا ابھی باقی صحیح مسلم شریف کی روایت ہے دوسری حدیث شریف ہے جو مسلم احمد میں ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہر گھر میں اللہ تعالیٰ چاہے وہ گھر پکا ہو یا کچھا مٹی گارے کا بنا ہو پکا گھر ہو اللہ تعالیٰ ہر گھر میں اسلام کے قلمے کو داخل فرما دے گا یا تو اس گھر والے کو عزت دے کر وہ اسلام قبول کرے گا مسلمانوں کے برابر کے حقوق لے لے گا یا پھر ذلیل اور رسوہ کر کے کہ وہ رہے گا اس گھر میں رہے کفر پہ مگر اسلامی ریاست کی بالا دستی کو قبول کرنا ہوگا ہر گھر میں ہوگا حضور فرمانے علیہ السلام اور تیسی حدیث مبارک ہے مسلم احمد ہی میں جس میں حضور علیہ السلام نے تفصیلی حدیث ہے پانچ ادوار کا ذکر کیا پہلا فرمایا آپ نے جب تک اللہ چاہے گا نبوت تمہارے درمیان رہے گی حضور کا موجود رہنا جب اللہ چاہے گا معاملہ ختم ہو جائے گا پھر حضور نے فرمایا ثم تکونو خلافتا علیہ من حاج نبوہ پھر نبوی طریقے کے مطابق خلافت کا نظام قائم ہوگا جب تک اللہ چاہے گا وہ سلسل رہے گا جب اللہ چاہے گا ختم یہ الفاظ ذہن میں رہیں ناظرین بھی ذہن میں رکھیں اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ نبوی طریقے کے مطابق خلافت کا نظام پھر حضور نے فرمایا تیسرا دور ہوگا ملکا عاظدن بڑی کارٹ کھانے والی بادشاہت جب ایسی شدید ترین ملوکیت کا دور کہیے بدترین بادشاہ ہوں گے ظلم و ستم کریں گے اور مسلمانوں کی تاریخ میں یہ دور بھی گزرا حضور علیہ السلام فرمایا جب اللہ چاہے گا یہ دور بھی ختم ہو جائے گا پھر آپ نے فرمایا کہ ملکا جبریین بڑا جبر کا دور آئے گا مجبوری کا دور آئے گا اور آج بجا طور پر ایسا ہی دور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہنے ہو کہ ہمارے ستامن مسلم ممالک ہیں مگر ہماری اپنی پولیسیز ہمارے ہاتھ میں نہیں اللہ ما شاءاللہ ہم خسے کو فیسے کرنے کی پوزیشن میں نہیں اپنی بجلی اور گیس کے ریڈ بھی انتہہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں ایسا جبر کا دور مگر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ چاہے گا یہ دور بھی ختم ہو جائے گا اس کے بعد الفاظ وہی آرہیں جو دوسرے دور کے لئے آئے تھے ثُمَّ تَكُونُ خِلافتًا عَلَى مِنْ حَجِنْ نَبُوَى پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نبوی طریقے کے مطابق خلافت کے نظام قائم ہوگا پانچوا دور ہو گیا ثُمَّ تَكَتَا پھر آبی کہتے ہیں حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے کیونکہ بہرحال ہر عروش کے بعد معاملہ زوال کے طرف جاتا ہے پھر گویا دنیا ہی کا معاملہ ختم ہو جائے گا یہ پانچ ادوار میں پانچوا دور ابھی باقی ہے کہ پھر نبوی طریقے کے مطابق خلافت کا نظام قائم ہو میں گزارش کروں ہمارے ناظرین سے پروگرام آپ کے سامنے آیا ہے یوٹیوب پر بھی کہیں بھی چینلز پر اویلبل ہو جائے گا ان احادیث کو توجہ سے سنیں آج جس احاد میں ہم جی رہے ہیں بظاہر بظاہر بڑی تاریخیاں ہیں مایوسی تو خر کفر ہے مسلمان کے لیے لیکن مایوسی کے اندھیریں ناؤمیدی کے معاملات ہیں ایسے میں یہ احادیث ہمیں بہت زیادہ رہنمائی بھی دیتی ہیں ترغیب و تشویق بھی دلاتی ہیں سیکھ سب اس کا کوئی جو انسانیت کا ایک کرتکا ہوتا چلا آرہا ہے اس کے ساتھ بھی کوئی لنگ بنتا ہے ہاں یہ بڑا اچھا آپ کے سوال سے مجھے یاد آئے ہم نے شروع میں کہا تھا کہ عقل کو نقل کے نقل کی بات تو آگئی نا یہ تو ہونا ہے یہ اچھا میں ایک اور بات ارس کروں آپ اندازہ کیجئے جب غزب احضاب کا موقع تھا غزب خندق بیٹل اف ٹرنچز حضور نے پیٹ پر پتھر باندے صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار کلشکر پورے عرب سے جمع ہو گیا مسلمانوں کی بستی کو معادلہ ختم کرنے کے لئے حضور کو ڈال چلا رہے تھے نا یاد آیا آپ کو حضور کیا بشارت دے رہے ہیں مجھے کسرہ کے کنگن مل گئے مجھے شامر کے محلات مل گئے یمن کے خزانے مل گئے منافقین نے کہا لو منافقین نے کہا لو یہاں ہمارا محاصرہ ہو گیا ہم واش روم کے لئے جانی سکتے اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ کسرہ مل گئے اور روم مل گئے اور یمن مل گئے ہمیں عجیب بات ہے یہ کس نے کہا تھا امام الانبیاء نے صلی اللہ علیہ وسلم چند ہی سال کے بعد ہوئی یہ غزوِ اعزاب کا موقع پانچ ہجری کا ہے اور چند سالوں کے بعد خلفہ راشدین کے دور میں سیدن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ سارے کسرہ کے کنگن بھی ہاتھ میں زبانِ رسالت سے جو کچھ جاری ہوا وہ حق ہے آج ہم بھی دیکھیں تو حسنہ چیزے میں پروگرام کی ابتداء میں کہا تھا ہم یہ کس زمانے کی باتیں کر رہو آپ کس دور کی باتیں اپنی بات تھوڑی کر رہے ہیں بھائی امام الانبیاء کی بتاہیوی باتوں کو احادیث مبارکہ کو بیان کر رہے ہیں جب فرمایا تو ہو کر رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ رہا آپ کا سوال یہ بھی بڑا دلچسپ ہے وہ بڑا قیمتی سوال ہے کہ کوئی انسانیت جس سطح پر آج ہے کوئی اس سطح سے بھی لگتا ہے یا اس کا بھی کوئی تقاضہ ہے کہ یہ کام ہو بلکل جناب آپ دیکھئے اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے دن تو نہیں بھیجا نا آخری رسول بنا کر بھیجا قرآن حکیم اللہ ہی کا کلام اللہ چاہتا پہلے دن دے رہا تھا لیکن اللہ نے آخری رسول کو عطا کیا جیسے پہلی جماعت کے بچے کو دسویں جماعت کی کتابیں نہیں پڑھائے جا سکتی جب وہ دسویں جماعت پر آئے گا تب ہی پڑھائے جائیں گے جب انسان کی زندگی غار میں گزر رہی تھی سادہ زندگی تھی سادہ ہدایات آ رہی تھی انسان ہوتے ہوتے اس نے چھوٹے چھوٹے علاقے بنا لیے شہر بسا لیے پھر قبائل کی زندگی کا معاملہ تھا پھر شہری زندگی کا معاملہ تھا پھر ریاستوں کا معاملہ آ گیا حضور علیہ السلام کے دور میں بھی ریاستیں موجود ہیں روم بھی ہے اور ہیران بھی ہے ریاستیں آج بھی موجود ہیں مگر آج گلوبل سٹیٹ کی بات کی جاری ہے گلوبلائزیشن کا دور ہے گلوبل سٹیٹ کی بات کی جاری ہے گلوبل ریگولیشنز کی بات کی جاری ہے گلوبل سسٹم کی بات کی جاری ہے تو یہ وہ انسانیت کا ایک ارتقاء ہے معاشرتی اعتبار سے غاروں سے ہو کر چھوٹی بستیوں سے ہو کر بڑے قبائل سے ہو کر بڑے شہروں سے ہو کر ریاست اور ریاست سے اوپر اب گلوبل اسٹیٹ ایک عالمی ریاست کی سطح کے معاملات پر انسان پہنچا ہوا ہے تو اللہ خالق ہے نا اس نے ہی پیدا کیا جب بندہ غار میں تھا تب بھی وہی خالق آج بھی وہی خالق اس وقت بھی رہنمائی اس نے عطا فرمائی اب بھی رہنمائی اسی کے ذمہ جو وہ عطا فرما چکا ہے تو انسان کے اس ایولوشن جو کہ سوشل لیول پر ہے انسان کے اس ارتقاء اور ایک عالمی سطح پر آ جانے کا بھی تقاضی یہ ہے کہ گلوبل لیول کا سسٹم اس کے پاس موجود بھی ہو اور عملا وہ نافذ بھی ہو جائے اور یہی وہ بات ہے جو حضور کا مقصد بیست ہے کہ آپ کی رسالت عالمگیر ہے تو آپ کا لائے ہوا دین اس کا غلبہ بھی عالمی سطح پر ہونا چاہیے یہ سارے پروسس کا منطقی اور عقلی اور لوجیکل تقاضی بھی بنتا ہے محترم ناظرین پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا بریک کے بعد انشاءاللہ حاضر خدمت ہوتے ہیں اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ ساری بشارتیں آخر کب پوری ہوں گی اور ان بشارتوں کا آغاز کس جگہ سے ہوگا اور اس زمن میں ہم مسلمانوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہیں ان تمام سوالوں کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر خیرکم من تعلم القرآن وعلما تم میں سے بہترین لوگوں ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں گے وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر خیرکم من تعلم القرآن وعلما تم میں سے بہترین لوگوں ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام قرآن فورم میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شجعود دین شیخ صاحب اور ان سے ہم گفتو کر رہے ہیں آنے والے دور کی ایک تصویر اور جو پیشن گوئی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہیں ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں شیخ صاحب یہ آپ نے بیان کیا تھا کہ یہ جو دین ہے اس کا غلبہ کل روح ارضی پر ہوگا اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ارشادات سے ہمیں پتہ لگتا ہے سوال یہی کہ ایسا ہوگا کب جو صورتحال اس وقت امت مسلمہ کی نظر آ رہی ہے جیسا آپ نے اپنی گفتو میں بھی ذکر کیا تھا کہ ہمارے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے تو بظاہر تو لگتا ہے کہ ایسا کوئی دور دور تک امکان نہیں ہے تو اس بارے میں ہم کیا سوچیں یعنی کیا یہ صرف خیالی ایک دنیا ہے یا واقعی ایسا کچھ ہونے والا ہے جزاک اللہ خیران بہت اہم سوال ہے عملی سوال بھی ہے اور یہ سوال پریشان بھی کرتا ہے دیکھئے بشارات کس نے عطا فرمائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایمان ہے کہ یہ بشارات تو یقینی ہیں اب بات یہ کہ کیا ہماری ہی زندگی میں ہو یہ ایک بڑا اہم سوال ہے تو اس کو ذرا اس تناظر میں دیکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل سوالاک انبیاء اور رسول دنیا میں آئے اور عظیم اکثریت کا عالم کیا ہے کشاکش جاری رہی جد و جہد جاری رہی مگر دین غالب نہ ہوا ہم قرآن حکیم کا مطالق کر جائیں سورہ آراف میں سورہ ہود میں سورہ شعارہ میں چھے قوموں کا ذکر آتا ہے ان قوموں سے کشاکش جو رسولوں کی جاری رہی نو علیہ السلام حود علیہ السلام سوری علیہ السلام روت علیہ السلام شعب علیہ السلام موسی علیہ السلام محنتوں کی انتہا ہے ان پیغمبروں کے نو علیہ السلام نے کتنے برس ساڑھے نو سو برس تک دین کی جد و جہد اب بتائیے پیغمبروں کے قریب کون پہنچ سکتا ہے سوالی پیدا نہیں ہوتا مگر ان حضرات ان انبیاء اور رسول کی محنتوں کا نتیجہ بھی کئی مرتبہ سامنے نہیں آیا تو بشارات ایک بات فرض کو ادا کرنا دوسری بات ہے ان انبیاء اور رسول نے اپنی جان تک لگا دی آپ کے علمے بعض انبیاء شہید کیے گئے یہای علیہ السلام یہ شہید تک کیے گئے ہیں کئی اور انبیاء شہید کیے گئے مگر انہوں نے اپنے آپ کو لگا دیا اب آئیے رسول پاک علیہ السلام کے آہد مبارک کے تعلق سے پھر اپنے تعلق سے سمجھنے کی کوشش کریں جب اللہ کے رسول مبعوث ہوئے ہیں اور تئیس برس کی مستقل محنت جد و جہد آپ نے کی ہے اس جد و جہد کے دوران بعض صحابہ ہیں جو مکہ مکرمہ میں شہید کر دیئے گئے پہلی شہادت حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ یہ خاتون کی ہے شہید کر دی گئی بڑی مظلومانہ کیفیت میں ان کو شہادت کا عردبہ ملا ہے اسی طرح حضرت یاسر ان کے شہر رضی اللہ عنہ ان کو بھی بڑی مظلومانہ کیفیت کے ساتھ شہید کر دیا گیا دین تو غالب نہیں ہوا آجائیے مدنی دور میں غزوِ اہد سجا ہوا ہے میدان حضور کے دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں حضور کا خون اتھر بے رہا ہے حضرت مصر بن عمیش شہید کیے جا رہے ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید کیے جا رہے ہیں ستہ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین شہید کر دیئے گئے دین تو غالب نہیں ہوا مگر یہ سب کامیاب ہیں کیوں یہی کچھ تو لگانے کو تھا اور جان کے بعد ہے جو بندہ لگا سکے تو ان کا عجر تو اللہ تعالی کے ہاں محفوظ ہو جائے گا ہاں بعض صحابہ کرام بلکہ کئی صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں کے سامنے فتح مکہ کو دیکھا اللہ تعالی نے عطا فرما دی اس کے بعد آپ کہیے کہ آج کے عہد کے اعتبار سے ہم بات کریں تو بشارتیں تو حضور کی موجود ہیں ان پر ہمیں کوئی شک بھی نہیں جس کے دل میں شک آئے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے ہمارا یقین ہے کہ یہ ہو کر رہے گا لیکن اصل بات یہ ہے کیا میری زندگی میں ہو کچھ پتہ نہیں میری تو اپنی زندگی کے اگلے لمحے کی کوئی شورٹی نہیں ہے تو میرا اصل مسئلہ نمان صاحب یہ نہیں کہ میرے سامنے غالب ہوتا ہے کی نہیں ہوتا دین میرا اصل مسئلہ ہے کہ اس دین کے غلبے کے لیے جو کچھ میں کر سکتا ہوں جو میں اپنا حصہ ڈال سکتا ہوں جو میں اپنی محنت لگا سکتا ہوں جو اپنے آپ کو کھپا سکتا ہوں کیا میں وہ کام کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ایک اور انداز اس کو سمجھ دے کی کوشش کیجئے عبداللہ بن عبیٰ کون تھا منافقین کا سردار کلمہ پڑھتا تھا نا لیگلی کہاں شامل تھا مسلمانوں کی جماعت میں جب دین غالب ہو گیا دین غالب ہو گیا کیا عبداللہ بن عبیٰ بھی کامیاب ہوا وہ کامیاب نہیں اس اپنا حصہ نہیں ڈالا حضرت سمیہ شہید ہو گئی حضرت یاسی شہید ہو گئی حضرت مسعب شہید ہو گئی حضرت عمیر حمزہ شہید ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ و اجمعین دین تو غالب نہیں ہوا مگر وہ کامیاب ہو گئے معلوم ہوا کہ اصل مسئلہ میرا اپنا ہے دین غالب ہو گئی یہ ایک بشارت ہے مگر دین مجھ سے کہتا ہے اللہ کا کلام مجھ سے کہتا ہے سورہ شورہ کی آیت نمبر تیرہ میں اقیم الدینہ دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو ولا تتفرقو فی اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلع نہ ہو جاؤ قرآن ہمیں بشارت دیتا ہے سورہ صف کے آخر معیت نمبر چودہ میں یا ایوہ اللہ دین آمنو کونو انصار اللہ ایمان والو اللہ سبحانہ وتعالی کے مددگار بن جاؤ تو مجھے اپنا حصہ ڈالنا ہے اگر میری زندگی میں دین غالب نہ بھی ہوا تو میں اگر اپنا حصہ ڈال رہا ہوں میں اپنی اصل زندگی آخرت میں کامیاب ہو جاؤں گا اور اگر دین غالب ہو گیا اور میں نے اپنا حصہ نہیں ڈالا اللہ میری حفاظت فرمائے میں ناکام ہو جاؤں گا تو اصل مسئلہ یہ نہیں کہ غالب ہو رہے کی نہیں ہو رہا اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنی ذمہ داری کو بحیثیت امتی نبی اکرم علیہ السلام کے بحیثیت امتی ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا شیخ صاحب یہ بتائیے کہ جو کل روح اردی پر دین نے غالب ہونا ہے آخر کوئی تو نکتہ آغاز ہوگا کہیں سے تو آغاز ہوگا اس غالب دین کی اصل منزل کی طرف جانے کا تو آپ کی نگاہ میں وہ کون سا مقام یا کون سی جگہ کون سا خطہ ایسا ہوگا جہاں سے ایسا ہو سکتا ہے دیکھیں اس کے دو جوابات ہیں ایک جواب ذرا جذباتی ہے اور دوسرا تھوڑا معقولیت کے قریب ہوگا جذباتی جواب ہے کہ اس کا آغاز میری ذات سے ہوگا اس کا آغاز میری ذات سے ہوگا یعنی میری ذات سے میری مراد یہ ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو مانتا ہوں اس نتیجے میں اب میری ذمہ داری کہ میں اللہ کی نمائندگی کروں رسول اللہ علیہ السلام کی نمائندگی کروں اس وجود پر اللہ کی دین کو غالب کرنے اس دین کی دعوت دینے اور اس دین کے غلبے کی جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالوں یہ آغاز ہر بندہ مومن اور ہر امتی نے اپنی ذات سے کرنا ہے لیکن بارحل ہم کمزور ہیں ہم چاہتے ہیں انہیں بڑا بھی کوئی پینویس ہمارے سامنے آنا چاہیے تو اگر اس وقت معلوم تاریخ اس وقت دنیا کی ہم دیکھیں تو ہمیں ایک ملک نظر آتا ہے جو اسی نظریے پر کھڑا ہوا دنیا میں ستاون مسلم ممالک ہیں لیکن ان میں سے کسی کے نام میں اسلام کا لفظ نہیں لگا ہوا حتیٰ کہ سعودی عربیہ جہاں مکہ مکرمہ مدینہ شریف حرمین شریفین وہ ہماری جان ہے وہ ہماری محبت کا مرکز و محور ہیں لیکن اس پورے ملک کا نام کیا ہے المملکت السعودیت العربیہ سعود سے وہ خاندان کی طرف اشار عربیہ سے زبان کی طرف اشار اس کے نام میں بھی اسلام نہیں لگا ہوا مکہ مکہ حرمین شریفین ہماری جان لیکن اس ملک کا ٹوٹل نام اس کے نام میں لفظ اسلام میں ایک ملے گا آپ کو وہ کونسا ہے وہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلامی ریپبلک آف پاکستان یہ اس ملک کا آفیشل نام ہے اس میں پاکستان بعد میں اس میں ریپبلک بعد میں اس میں اسلام پہلے ہے تو یہ تو ہم تیہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں کہ جناب یہ ملک ہم نے لیا اس لیے کہ یہاں پر اللہ رب العالمین کا دین غالب ہو باقیوں کو تب یہ تیہ کرنا ہے کہ یہ منزل ہے بھی کہ نہیں تو اگر آپ اس سے سچی بات پوچھیں کہ کہاں سے ہونے کا ظاہر کے اسباب کے تحت امکان نظر آتا ہے تو بھئی یہی سے نظر آتا ہے اس سے کہ باقیوں نے تب یہ منزل تیہ نہیں کی معاف کیجے گا کہ ان کی منزل میں یہ بات شامل ہو ان کے ابجیکٹیوز میں یہ بات شامل ہو کہ ہم نے اسلام کو ایزا نظام قائم کرنا ہے یہ ملک تو بنائی اس کام کے لیے لاکھوں لوگوں نے جانی دیں اسی کام کے لیے اس کے کانسپلٹیوشن میں ہم نے تیہ کر دیا کہ حاکمیت بندوں کی نہیں حاکمیت اللہ کی سوورنٹی بندوں کی نہیں سوورنٹی اللہ کی ہے قانون سازی کا حق ہمارا نہیں اللہ اس کے رسول کا ہم بنائیں گے تو کتاب و سنت کے خلاف نہیں بنائیں گے تو سچی بات تو یہ ہے کہ اس کا امکان یہی سے لگتا ہے اور اللہ کی شان دیکھئے کہ جانے دیں اس کام کے اوپر یہ الگ بات ہے کہ ستر سال میں ہم نے کئی مرتبہ اللہ کو ناراض کیا ہے اللہ رب العالمین اور اس کے رسول علیہ السلام کے واضح احکامات کی خدا ورزی کی مگر اللہ دیکھئے اللہ معاف کرتا ہے اللہ بچا لیتا ہے اللہ نکال لے جاتا ہے چھپڑ پھار کر اس نے ایٹمی صلاحیت بھی عطا فرما دی مضبوط پیشاور فوج بھی پیشاورانہ صلاحیت کی پیشاورانہ صلاحیت کی حامل فوج بھی ہمیں عطا کر دی یہاں دین کا جذبہ بھی ہے اگر آپ امت کی چودہ صدیوں کی تاریخ کو دیکھیں تو ایک ہزار برس جو امت امت کے اول گزرے ہمیں عالم عرب میں اور دیگر علاقوں میں مجددین اور دین کے حوالے سے عظیم ترین جد و جہد کرنے والے افراد دکھائی دیتے ہیں مگر پشلے تین سو چار سو برسوں کو اگر ہم دیکھیں تو حضرت امام شاورللہ رحمت اللہ علیہ حضرت مجدد علسان کی رحمت اللہ علیہ اور بعد میں دیگر حضرات دیگر بزرگان دین ایک کسرس سے آپ کو پشلی تین چار صدیوں میں افراد اسی خطے میں نظر آتے ہیں تو یہ ہمارا ورسہ ہے ملک اسلام کے نام پڑھ لیا اور جذبات بھی دین کے اعتبار سے آپ کو اس ملک میں سب سے زیادہ ملیں گے آپ دیکھ لیجئے نا جنرل مشرف تک کو ماننا پڑا کہ دنیا میں سب سے بڑی انجیو کونسی ہے وہ مدارس ہیں اور جس کی بہترین مثال پاکستان کے اندر ایک ٹکا گورنمنٹ سے نہیں ملتا اور اتنا بڑا سیٹا مدارس کا موجود ہے یعنی یہ ڈیبیٹ الگ کے وہاں پہ کن کن حوالوں سے اصلاحات کی ضرورت ہے مگر جنرل مشرف کو ماننا پڑا اسی طریقے سے علمی اعتبار سے آبیاری دیکھئے تبلیغ کے اعتبار سے آبیاری دیکھئے قرآن کی خدمت کے اعتبار سے آبیاری دیکھئے جہاد کے نظریات اور جذبات کے اعتبار سے آبیاری دیکھئے یہ زمین اللہ کا شکر ہے بڑی زرخیز اس معنی میں یہ الگ باتیں ان سارے پہلوں کے قدر نہیں کر رہے تو یہ ہماری ناقدری کی سزائیں ہمیں مل رہی ہیں مرنہ عالم اسباب کے تحت اس خطے کا امکان بھی محسوس ہوتا ہے بلکہ مجھے اجادت دیجئے قرض اور فرض اس مل کے افراد پر ہے اسے کہ ہمارے بزرگوں نے جانے اگر دی تھی تو اسلام کے نام پر دی تھی اللہ خطہ عطا فرما دے جہاں تیرے دین پر عمل درامت بھی کر سکے اور نافذ کر کے دنیا کے سامنے پیش کر سکے یہ تو بڑی اچھی بات ہو گئے کہ پاکستان ہی سے آغاز ہو لیکن کیا یہ خود ہی ہو جائے گا یا کچھ پاکستانیوں کو اس کے لئے کرنا بھی پڑے گا جی وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے ظاہری بات ہے خود سے تو میرا گھر نہیں بنتا خود سے تو آپ کی میری ایک میری کی سیلری جیپ میں ایکاؤنٹ میں نہیں آتی خود سے تو میرا بچے سکول میں پاس نہیں ہوتا خود سے جو ہے میرے پیٹ میں دو روٹی کے نقمے نہیں جاتے تو خود سے اللہ کا دین غالب ہو جائے کیسے ممکن ہے اس دین کے جد و جہود میں نبی اکرم علیہ السلام کا مبارک ترین خون اللہ کے راہ میں بہر آئے ہاں اس مبارک جد و جہود میں حضور تین ورس کی خیر برداشت کر رہے ہیں اس مبارک جد و جہود کے دوران حضور نے پتھر تک کھائیں اس مبارک جد و جہود کے دوران حضور نے جو ہے وہ روٹی ہاں خود سے بیت اللہ کو الویدا کہا اس مبارک جد و جہود کے دوران ستر صحابہ کے لاش حضور نے مبارک جد و جہود کے دوران حضور نے اپنے پیٹ پر پتھر باندے اس مبارک جد و جہود کے دوران حضور نے دو ستر صحابہ کی جانوں کے نظرانے پیش کیے تو کیا آج گھر بیٹھے ہو جائے گا اس سوالی پیدا نہیں ہوتا ہمیں اٹھنا ہوگا قدر کرنی ہوگی اللہ اور اس کے رسول سے کیے گئے وعدوں کا عیفہ کرنا ہوگا ہمارے اندر کوئی طلب اور طلب پیدا کرنی پڑے گی اپنے چھوٹے چھوٹے گروہی اور مسئلہ کی اختلافات کو نیچے ہی رکھنا پڑے گا اللہ کا دین اس کو ہمیں اوپر کرنا پڑے گا اللہ اللہ کے اور اس کے رسول علیہ السلام کے ساتھ جو ہم نے آہد کیے اس کی پازداری کرنی پڑے گی اپنے باپ دادا کے قربانیوں کی لاج رکھنی پڑے گی اپنے علم دین میں اضافہ تو کریں دین ہے کیا دین چاہتا کیا اس کو بھی معلوم کرنا پڑے گا پھر اجتماعیت اختیار کر کے اللہ کے دین پر عمل کرنا اور اس کی دعوت پیش کرنا ہوگی پھر اجتماعیت کو اور آگے بڑھا کر کبھی تحریک چلی تھی پاکستان میں ہندوستان میں پاکستان کے قیام کے لیے تب کوئی تحریک چلے پاکستان میں شریعت کے نفاس کے لیے اس کے لیے گراؤنڈز ہمارے پاس موجود ہیں اس کے لیے ہمارے پاس محنت کرنے کے لیے فورمز آویلبل ہیں بات وہ ہے کہ تیرہ ہی نجی چاہے ہیں تو باتیں ہزار ہیں تو ویر دیر زویل دیر از زویل والی بات ہے تو ہم اپنے علم دین میں دعفہ کریں اپنے ساڑھے پانچ شے فٹ کے وجود پر اولاں دین کے احکام کو نافذ کرتے جائیں اجتماعیت اختیار کر کے دین کی دعوت کا عمل اس کو تیز کریں اور اجتماعیت اختیار کر کے دین کے غلبے جد و جہود کو آگے بڑھائیں اللہ ہمارے حکمرانوں کو توفیق دیتے ریاست مدینہ کا نام تو لیا بھائی اب وہ کہاں گے ریاست مدینہ کہاں گے اس کے مقاصد ذرا ریویو کر لو اللہ ان کو توفیق دیتے اگر یہ اس قابل نہیں اللہ کوئی اور ہمیں عطا فرما دے جو اللہ کا خوف رکھنے والے ہوں اور آخری بات عوام سے ہم کہیں گے پہلے بھی ہم کہتے رہے کہ بھائی اپنے حقوق کے لئے سب لوگ کھڑے ہوتے ہیں پیٹرول کی قیمتیں کم کروانے کا معاملہ گیس کی قیمتیں کم اب تو گیس ملی نہیں رہی معاف کیجئے گا اگر ہم ان کے لئے کھڑے ہو جاتے بجلی کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں پانی کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے سیاسی لیٹروں کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں تو یار اللہ کا دین سوتیلہ ہے یتیم ہے مظلوم ہے کیا اس دین کے لئے کوئی کھڑا ہونے کو تیار نہیں اپنے سیاسی لیٹروں کی شان میں گستاخی ہو جائے ہم شہروں کو جلا دیتے ہیں اپنے سیاسی لیڈروں پر بات آ جائے ہم پورے میڈیا پر آگر جو ہے وہ دمنگ قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کوئی ہے جو اللہ کے دین کو تھامنے کے لیے کھڑا ہو سود کے دھندے کو جاری رکھ کر اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کی جاری ہے کوئی ہے جو کھڑا ہو کر اس کے خلاف آواز بلند کرے بے حیائی کا طوفان جاری اور ساری کر کے اللہ کے غیظ و غزب کو دعوت دی جاری ہے کوئی ہے جو کھڑا ہو دنیا جہاں کی باتیں کروالو دین کے لیے بات کرنے کو تیار نہیں دین کے نفاس کے لیے بات کرنے کو تیار نہیں تو بھائی کھڑا ہونا پڑے گا کھڑا ہونا پڑے گا کھڑے ہونے سنبالات ہم توڑ پھوڑ کی بات نہیں کرتے ہم جوے وہ لوگوں کے املاک جلانے کی بات نہیں کرتے ہم کوئی اسلحہ اٹھانے کی بات نہیں کرتے ہم تو کہتے کھڑے ہو اللہ کے حق کے مطالبے کے لیے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم یہ مسلمان ہو کر کہیں کیا رہا اللہ کے حق کے لئے کھڑے ہو جاؤ کیا مطلب اللہ کا حق زمین اللہ کی ہے اس پر اللہ کا حکم نافذ ہونا چاہیے ملک اللہ کے نام پڑھ لیا تو ملک میں قانون اللہ کا ہونا چاہیے سب باتوں کے لئے ہم سڑکوں پر آگئے سب باتوں کے لئے ہم نے محنتیں کر لیں ایک اللہ کا دین یہ رہ گیا ہے جس کو انہیں مظلوم منا ڈالا معاذ اللہ کہ اس کے لئے کوئی کھڑا ہونے کو تیار نہیں تو یہ کرنا پڑے گا بھائی یہ کرنا پڑے گا اور جواب دینے کل اللہ سبحانہ وتعالی کو تم کہے کہ امت ہی تھے تم نے کہے کہ اسلام قبول کیا تھا کہاں تھا تمہارا جوش اور جذبہ جب اللہ کا دین مٹا ہوا تھا جب دین کے اوپر آنچ آئی بھی تھی کہاں تھے تم کہاں تھا تمہارے ایمان کہاں تھے تمہارے شب و روز کہاں تھے تمہاری محنتیں وہ جو کہا کہ خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے آج جب وقت پڑا ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس واج غریب الغرابہ ہے شیخ صاحب بھی بتائے گا کہ یہ کوئی ایک دو دن یا چند ہفتے کی محنت ہے یا یہ کوئی بڑا لمبا عرصہ چلنے والی محنت ہے دیکھئے بات تو واضح ہے یہ ذریع بات ہے کہ یہ صدیوں کے معاملات ہوا کرتے یہ ایک دو دن میں ہونے والا کام نہیں ہے قرآن نے تو ہمیں آخرت کے تعلق سے ایک بات سمجھائی صورت اور انشقاق میں لَتَرْكَبُنَّ تَبَقَنْ عَمْتَبَقْ تم درجہ و درجہ آگے بڑھو گے یہ تو ہے آخرت کے تعلق سے لیکن اس دنیا میں بھی ہم جب کام شروع کرتے ہیں تو ایک دن میں تو کام نہیں ہوتا ہے ایک دن میں پاکستان نہیں بنا ایک تحریک برپا ہوئی نا جذبات کو ابھارا گیا اقبال کی شاعری ہے پھر عوام کو مبیلائز کیا گیا قائد عظم کی بھی محنت ہے مسلمی کی محنت ہے علماء کی محنت ہے عوام کی محنت ہے جانے دی ہیں خون دی ہے لوگوں نے اپنے گھروں کو مٹوایا ہے اپنے گھروں کو قربان کیا ہے لوگ اپنی املاک کو مہنگی ترین املاک و جائدادوں کو چھوڑ کر نکلے ہیں اس کے بعد جا کر اللہ تعالی نے پاکستان ہمیں عطا فرمایا ایک دن میں نہیں ہوگا ایسے نہیں کہ آج ہم تقریر کریں کل کچھ لوگوں کے دل میں جذبہ پیدا ہو جائے پرسوجہ پاکستان میں اسلام نافذ ہو جائے ایسا تو نہیں ہے ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول سے بڑھ کر کون ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں ہو جاتا اللہ اپنے رسول کی لاج نہ رکھتا لیکن اللہ نے اپنے رسول کو میدان میں اتارا اللہ نے اپنے رسول کا خون بہنے دیا عجیب بات ہے حساس نکتہ ہے اللہ کے رسول کا خون بہنے دیا اللہ کے رسول کا خون طائف میں اللہ کے رسول کا خون اہد کے میدان میں اللہ نے بہنے دیا کیوں کل امتی کھڑے ہو کر یہ نہ کہیں یہ بڑی مشکل آ رہی ہے نتائیس سامنے نہیں آ رہے وہ بھائی نتائیس سے بے پرواہ ہو کا نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے مگر ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے تو لوگوں کی ذہن سازی بھی ہے پھر اس قدر فتنے ہیں نفس کی شرارتیں ہیں شیطان کے حملے ہیں باطل کا قلبہ ہے مادہ پرسی کا دور ہے ایسے محول میں باتیں کرنا بڑا آسان کام تھوڑے ہی مشقتیں ہیں تو آج ہو کل ہو اللہ بہتر جانے مگر درجہ بدرجہ ایک کام آگے بڑھے گا تیس برس تو حضور کو لگیں صلی اللہ علیہ وسلم اب اگر ہمیں دو صدیوں اور تیس سال اور بھی لگ جائیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہوگی مگر ہم نے آج اپنا حصہ ڈالنا ہے پتہ نہیں ہم ہو کہ نہ ہو ہم نے تو جواب اللہ کو دینے کہ تمہارے بس میں جو تھا تم نے وہ کیا یا نہیں کیا مشقت صاحب اسی نکتے پر بس آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ ہماری جو ناظرین ہیں جو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم لوگ بھی جائیں ہم سب کے لیے آخر میں کیا پیغام ہے عملی اعتبار سے دیکھیں دو بات تو میں آپ کے سامنے رہا ہوں پہلی بات تو ہے کہ ہر شخص اپنے دائرے کار کے اعتبار سے محنت کرے مجھے خیال اس وقت آئی سے میں نے جملہ کہا بہت سی خواتین بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں دیکھیں آج انہی ماں کی گود میں جو بچے پل رہے ہیں انہی میں سے کل کوئی سائنٹس بھی بن جائے گا انجینئر بھی بن جائے گا ڈاکٹر بھی بن جائے گا بلکل بنے بھائی کیا اچھا ہو کہ وہ مسلمان سائنٹس بنے وہ مسلمان ڈاکٹر بنے وہ مسلمان انجینئر بنے اور آج اس ماں کی محبت بھری گود میں ایسی شفقت والی تربیت ہو کہ کل کا وہ مجاہد بھی بنے کل کا وہ دعی دین بھی بنے کل کا وہ مبلغ بھی بنے یہ تو ایک ماں کے لیے ہو جائے گا ایک بیوی کے لیے کیا ہے وہ اپنے شوہر کے لیے فرما برداری کرنے والی تابداری کرنے والی ہو اور اس کو ابھارے اگر وہ شوہر دین کے کام میں لگا ہے تو سپورٹ کرے اور نہیں تو اس کو ابھارے کیسے ابھارے اگر عورت جو ہے بیچاری وہ اپنے کپڑوں ہو اور زیورات اور یہی اور وہی تقاضی رکھتی رہے گی تو یا تو وہ حرام مموڈ ڈالے گا یا دو دو نوکریہ کرے گا اس کے بعد کہیں گا رہے گا نہیں تو اپنے مطالبات کم کر کے اپنے شوہر کو فیسلیٹ کرے کہ وہ باہر دین کا کام کرے اسی طرح جو 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 دس پوزیشن میں ایک ممبر رسول علیہ السلام پر بیٹھا ہوا خطیب ہے کتنا بڑا اس کے پاس مجمعہ جمعہ کے دن خاص طور پر ایک استاد کے پاس کتنی بڑی نسل ہے ایک صاحب اختیار کے پاس کس قدر اختیار موجود ہے ہم کہاں کہاں اپنے گھر اپنے محلو اپنے علاقوں میں دین کی بات کروا سکتے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا نا قرآن حکیم کے تعلق سے کہ کس کس طرح ہم قرآن کی دعوت کو کروڑوں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں اسی طرح ہر مندہ اپنے اپنے دائرے کار کے اعتبار سے دیکھے ایک اور دوسری بات یہ ہے ہم یہ جان لیں کہ بھائی میرا وقت کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے میں ذمہ دار ہوں اپنے فرض کو ادا کرنے کا نتائج نکلتے نہیں نکلتے وہ اللہ کے اختیار میں تو سب کچھ ہے نا اللہ چاہے ابھی آنفاناً قائم کر دے اللہ کو کیا مشکل ہے لیکن اللہ میرا اور آپ کا امتحان لے رہے اللہ کے بہت سے انبیاء شہید ہو گئے دین تو غالب نہ ہو انبیاء اللہ کے کامیاب ہو گئے صحابہ شہید ہو گئے دین غالب نہ ہو کامیاب ہو گئے ہم بھی اگر کھپا دیں اپنے آپ کو دین غالب نہ ہو تم کامیاب ہو جائیں گے کام ضرور ہو گا انشاءاللہ وطالعہ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی کہ میں تو آنے والے دور کے لیے راستے کو صاف کر رہا ہوں حضور علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام میں چھے سو برس کا فرق ہے عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے میں آنے والے دور کے لیے راستے کو صاف کر رہا ہوں اور آپ جانتے یہود تو دشمنی کی انتہا پر آ گئے کہ معادلہ عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے درپیہ ہو گئے اللہ تعالیٰ نے کو آسمانوں پر بلند کر لیا مگر وہ کیا فرما گئے میں تو آنے والے دور کے لئے راستے کو صاف کر رہا ہوں اسی طرح ایک حکایت بڑی مشہور ہے کہ ایک چڑیہ جب عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانا چاہ رہے تھے وہ لوگ اور آگ تیار کی گئی تو ایک چڑیہ آ کر ایک قطرہ ڈال لئی ہے آگ بجھانے والوں میں لکھا جائے آگ لگانے والوں میں نہ لکھا جائے تو آگ تو لگی ہوئے بھائی ہم دیکھیں ہم بجھانے والوں میں شامل ہو رہے ہیں یا لگانے والوں میں شامل ہو رہے ہیں باقی ہماری زندگی میں ہو جائے تو یہ بونس ہے لیکن اصل بات یہ نہیں اصل بات وہی جہاں سے بات چروع کی تھی الحقیقت کیا ہے وہ اصل میں آخرت کی زندگی ہے اور وہاں کی تصویریں وہاں کی بشارات بڑی پکی ہیں وہ بشارت اللہ قرآن میں دیتا ہے جنت کی صورت میں وہ بشارت اللہ کے رسول دیتا ہے احادیث مبارکہ میں کبھی قرآن کہتا ہے کہ اللہ تمہیں سلام کہے گا کبھی حضور فرماتے کہ میں تمہیں جامع کوسر سے پلاؤں گا کبھی اللہ فرماتے جنت الفردوس تمہارے لئے تیار کبھی اللہ فرماتے میرا دیدار تمہارے لئے تیار یہ وہ تصویریں جو حقیقی تصویریں ہیں جن کی بشارت قرآن کریم اور احادیث پکی موجود ہیں تو اگر آج میں نے اپنے آپ کو لگایا کھپایا اور اپنی محنت اس میں لگا دی تو انشاءاللہ تعالی یہ بشارہ تو میرے اور آپ کے لئے پکی ہوں گی ایک اور انداز ایک صاحب نے اس سمجھایا کہ بھائی ہمارا کام تو دہاڑی کے مزدور کی طرح بلڈنگیں بنتی نا بیس منزلہ اور تیس منزلہ پچاس آئے انہوں نے دو مہینے کام کیا چلے گئے چھے منزلہ بن پائی ابھی اور وہ بھی فنیشنگ نہیں ہوئی پھر پچاس آگئے کام کیا بارہ منزلہ اس لگے بھی فنیشنگ نہیں ہوئی آرہیں جا رہیں پچاس والوں نے دو مہینے کام کیا دہاڑی پکڑی چلے گئے وہ کہاں دیکھ رہے گے بلڈنگ کا پوری ہوگی مگر ہوگی ہر بندہ آر اپنا حصہ ڈال لے وہ جاگے دو سال میں کمپلیٹ ہوتی ہم بھی دہاڑی کے مزدوری ہیں اپنا حصہ ڈالیں تو اللہ کے دہاڑی پکی ہے اللہ کی رضا اللہ کا دیدار اللہ کی جنت حضور کے ہاتھ و جامعے کوسر حضور کا دیدار حضور کی شفاعت حضور کا ساتھ اس سے بڑی کوئی بشارت اس سے بڑی کوئی موٹیویشن بننے مومن کیلئے نہیں ہو سکتی اللہ ہمیں اس کا یقین بھی دے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے شکر صاحب ایک بس آخری بات یہ جی کہ بہت سارے لوگ اس زمین میں امام مہدی کے منتظر بیٹھے ہیں تو وہ بس بیٹھے رہے ہیں یا کیا کریں وہ ہاں بڑا اہم نقطہ ہے امام مہدی کے منتظر رہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منتظر بھی رہیں مگر اس بات کا بھی خیال لکھیں کہ موت ہماری منتظر ہے ممات فقط قامت قیامتو حضیث میں آیا کہ جو مر گئے اس کی تو قیامت واقع ہو گئی تو ایک صاحب نے بڑی پیاری بات کہی کہ پیپل آر ویٹنگ فور امام مہدی اینڈ دیر امام مسجد اس ویڈنگ فور دیم فائف ٹائمز ا ڈے ارے لوگ امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں علیہ السلام اور ان کا امام مسجد میں پانچ وقت ان کا انتظار کر رہے ہیں بھائی امام مہدی آئیں گے اور ہماری زندگی میں آئیں گے تو اللہ کرے ہم ان کی فورسس کا ان کی فوج کا حصہ بنے مگر آج جو ہمارا امام پانچ وقت ہمارے انتظار میں کھڑا یہ تو کام کر لو پتہ چلے آج دین کو سیکھنا دین پر عمل کرنا دین کے لئے محنت کرنا یہ ہمارے بس میں ہے یہ ہم فوراں کر لیں اور جناب مہدی آج انہوں کا ساتھ دیں اور اگر ہم پیدے جا رہے دنیا سے تو یہ کر لو تاکہ کل جو ہے وہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑے بلکہ کامیابی مل سکے جزاک اللہ شیخ صاحب بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتے وقت دیا محترم ناظرین احادیث مبارکہ میں جو علامات بیان ہوئی ہیں آج وہ ہمیں چشم سر سے نظر آ رہی ہیں اور دین کے غلبے کی جو بشارتیں دی گئی ہیں ان تک پہنچنے کے لئے ہمیں ابھی بہت سے کٹن مراحل اور امتحانات سے گزرنا ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ابھی امت مسلمہ کن کن صدموں سے دوچار ہونا ہے البتہ اس میں شک نہیں کہ ایک دور لازمان آئے گا جس میں اسلام کا غلبہ ہو کر رہے گا اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جو اسلام کے غلبے کے لئے اپنے جان و مال کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں اور نتیجہ تن آخرت میں سرخ رہوں گے مہترم ناظرین آج کے پرگام کے لئے بس اتنا ہی ہیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر خیرکم من تعلم القرآن وعلما تم میں سے بہترین لوگوں ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں موسیقی